ہم نے جمعہ کے احکام اور مسائل پڑھے تھے آج انشاءاللہ ہم اس باپ کی احادیث پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو احادیث ہم نے اس دن پڑھ لی میں نے ان کی بہت ڈیٹیل کے ساتھ وزاد کی تھی ساتھ ساتھ اور میں نے کہا تھا کہ جو احادیث ہم نے پڑھ لی ہیں ان کو ہم باپ کی احادیث پڑھنے کے زمان میں دوبارہ نہیں پڑھیں گے ان کو سکپ کرتے جائیں گے تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ پچھ جائے تو یہ جو پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دونوں نے اللہ کے نبی سے سنا یہ حدیث یہ حدیث سنی تو یہ ہم حدیث پڑھ چکے ہیں اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے حضرت سلمہ بن عقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں پڑھیں آپ پڑھیں آپ شروع کریں بسم اللہ جلدی کریں پلیز آپ حدیث تیار کر کے آیا کریں آپ پڑھیں یہ حدیث جو ہے وہ سلمہ بن عقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور سلمہ بن عقوار جو ہے ان کا مکمل نام جو ہے سلمہ بن عمر بن سنان الاسلمی ہے اور عقوار جو ہے ان کا لقب ہے عقوار ان کا لقب ہے حضرت سلمہ بن عقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز دوڑتے تھے کہا جاتا ہے کہ گوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے گوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے اور گوڑے سے سبقر لے جاتے تھے گوڑے سے بھی سبقر لے جاتے تھے اور بہادر تھے اور ان کا جو قصہ اور واقعہ معروف ہے کہ جب کچھ غطفان قبیلے کے لوگ نبی علیہ السلام کی اونٹنیاں بگا کر لے گئے صدقے کی اونٹنیاں نبی علیہ السلام کی تھی یا صدقے کی تھی تو وہ اونٹنیاں جو ہے وہ چوری کر کے لے گئے حضرت سلمہ بن عقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ چالیس آدمی کے وہ چالیس آدمی تھے حضرت سلمہ بن عقوار اکیلے تھے حضرت سلمہ بن عقوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تیروں کی بارش برساتے تیر چلاتے ان کی طرف جب وہ پیچھے آتے تو دوڑ کر پاڑی کے اوپر چڑ جاتے تھے اور وہ کافر جو تھے آپ سمجھیں کہ چالیس بندے تھے چالیس بندے تھے اور یہ اکیلے تھے ان پہ تیر چلاتے تھے اور تیر چلا کے پاڑی کی چوڑی پہ چڑ جاتے تھے کیونکہ بہت سپیٹ ان کی تیز تھی کھوڑے سے بھی زیادہ تیز دوڑتے تھے وہ جب پیچھے لگتے تو پاڑی کی چوڑی پہ چڑ جاتے پھر پیچھے سے ان کو تیر چلاتے ایسے کر کے انہوں نے ساری ہنکلیاں چڑوانی اور وہ اپنا سمان بھی چھوڑ کے بھاگ گئے اپنا سمان بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تو عزیز حلمان سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی نے ان پہ تیر چلاتے تھے ساتھ کہتے تھے کہ میں اکوہ کا بیٹا ہوں اور آج جو ہے وہ دودھ کا یعنی کہ دودھ کا پتا چلے گا کس نے جو ہے وہ دودھ پیا ہے جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کس نے جو ہے وہ ماں کا دودھ پیا ہے تو مطلب کون اپنی ماں کے دودھ وہ حلال کرتا ہے آؤ کون مقابلے میں تو برحال اللہ تعالی نے جو ہے وہ ان کو حکمت اور توفیق دی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ساری اونٹریاں جو ہے وہ واپس لے لیں بلکہ صرف اونٹریاں واپس نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے وہ تقریبا تیس چادریں اور نیزے اور پتہ نہیں وہ بہت سارا سامان جو ہے وہ واپس ان کا چھین کر ان سے لے آئے اللہ کی نبی علیہ السلام نے حضرت حضرت سلمہ بن اکوا کو دو حصے دیئے تھے ان میں سے ایک فارس کا اور ایک جو ہے وہ پیدل چلنے کا چونکہ گھوڑے سے زیادہ دوڑتے تھے اللہ کی نبی نے ایک گھوڑ سوار کا حصہ دیا اور ایک پیدل چلنے والے کا دو حصے کو دیئے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ میں تقریباً چوہتر عجری سیونٹی فور میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کنن نسل نمع رسول اللہ ہم نماز پڑھتے تھے اللہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ الجمعاتہ جمعہ کی ثم من انساری خوفرام پھٹے تھے وَلَيْسَ لِلْحَيطَانِ اور نہیں تھی دیواروں کے اور نہیں ہوتا تھا دیواروں کے لیے خیطان اس سے مراد جو ہے وہ دیواریں ہیں خیطان سے مراد دیواریں ہیں اور یہ حیط ان کی جماع ہے اور یہ حیط ان کی جماع ہے خیطان اور مراد جو ہیں وہ دیوارے ہیں اور نہیں ہوتا تھا دیواروں کے لیے زلد ان کو ہی سایا زلد سایا کو کہتے ہیں نستظلو بھی یہ باب استفال سے ہے یہ باب استفال سے ہے اور باب استفال کے ادر جو ہے وہ طلب کا معنی پایا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ہم پھرتے نماز جمع پڑھ کے وَلَيْسَ لِلْخِطَانِ اور نہیں ہوتے تھے دیواروں کے لیے زلد ان کو ہی سایا نستظلو بھی جس سے ہم سایا حاصل کریں یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنا سایا نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں آرام سے بیٹھ سکیں یا اس کے اندر چل سکیں یعنی سایا ہوتا تھا اس میں نفی نہیں ہے حدیث کے اندر کہ سایا بل بل نہیں ہوتا تھا سایا ہوتا تھا لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر ہم بیٹھ سکیں یا اس کے اندر اندر چل سکیں وہ تھوڑا بھی سایا جو ہے وہ ہوتا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ اور نماز وغیرہ جو ہے وہ ادا کرتے تھے اور یہ حدیث متفق انعالی ہے اور الفاظ امام مخاری کی وفی لفظ اللہ مسلم اور امام مسلم کے جو الفاظ ہیں اس میں ہے کنہ نجمیو نجمیو جو ہے یہ تشدید کے ساتھ یعنی ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے نجمیو یہ جمعہ یو جمعہ یعنی جمعہ کے لیے کٹھے ہوتے تھے اور جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ کس وقت ادا زالت شمسو جب سوری ڈل جاتا یعنی سورج جو ہے وہ زوال سے ڈلنے کی طرف مائل ہو جاتا مغرب کی جانے مائل ہو جاتا ہم زوال کے بعد لیکن فوراں بعد ہم جو ہے وہ زوال کے ہم نماز پڑھتے تھے جمعہ کی پھر ہم لوٹتے تھے یعنی واپس جمعہ پڑھ کے ہم سایہ تلاش کر رہے ہوتے تھے ہم سایہ جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے تھے مطلب یہ ہے کہ تاکہ ہم اس کے اندر چل سکیں تاکہ ہم اس کے اندر چل سکیں تو پہلی حدیث میں ہے کہ سایہ ہوتا ہی نہیں تھا دیواروں کا اور یہاں ہے کہ ہم سایہ تلاش کرتے تھے تو جمعہ کیسے کریں گے جی ہم کون آپ میں سے بتائے گا جمعہ کی صورت یہ ہے کہ پہلی حدیث میں جو امام بخاری کے الفاظ ہیں اس میں یہ ہے کہ دیواروں کا سایہ نہیں تھا مطلب کتنا نہیں تھا کہ اس میں بیٹھا جا سکے یا جو ہے وہ اس کے اندر چلا جا سکے تو دوسری حدیث میں یہ کہ ہم سایہ تلاش کرتے تھے مطلب یہ کہ تاکہ اس کے نیچے چل سکیں لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا تو تقریباً ایک ہی صورت ہے کوئی اتنا اس کے اندر تاروس نہیں ہے حدیث کے اندر جو ہے وہ تاروس نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس حدیث ہے حضرت ساحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کون پڑھے گا آپ میں سے ساجد آپ پڑھیں یا ساجد پلیز آپ جلدی کیا کریں ساجد شوہیب آپ پڑھیں حمد شوہیب شوہیب ہیں یا آپ شوہیب ہیں ساجد شوہیب کوئی بھی ان میں سے ہمارے ساتھ نہیں ہے جی صاحب میں آواز دے رہا ہوں آپ لوگ خاموش کیوں ہیں سارے حدیث پڑھیں آپ شوہیب ہیں آپ کا نام یا شوہیب ہے شوہیب شوہیب تو پڑھیں شوہیب حدیث پڑھیں وعن سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ما کنا نقیل ولا نتغدہ الا بعد الجمعہ متفق علی واللفز لمسلم وفی روایت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی حضرت بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رضی سعد بن سعد جو ہیں یہ سغار صحابہ اکرام میں سے یعنی سغار کا مطلب جو نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہت کام عمر تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی قنیت ابو لاباس ہے سحل بن سعد ابن مالک الانساری الخضرجی یہ جو انسار کے بڑے قبائل تھے ان میں سے خضرج سے تعلق رکھتے تھے خضرج سے اور جو ہے وہ ان کا نام حزن تھا ان کا نام حزن تھا تو اللہ کی نبی نے ان کا نام سہل رکھا ان کا نام حزن تھا اللہ کی نبی نے ان کا نام سہل رکھا اور یعنی مطلب سہل یعنی آسان اس سے یہ محبوظ ہے حضرت سحل بن سعد اللہ تعالیٰ صحابی ابن سحابی صحابی ابن سحابی ہیں اور مدینہ میں ان کی وفاعت ہوئی تقریباً ایک آنوے اڈری ہوئی نائٹی ون میں ان کی وفاعت ہوئی مدینہ میں اور کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام میں مدینہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت سحل بن سعد مدینہ میں صحابہ اکرام میں جو آخری صحابی فوت ہوئے ہیں حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نائٹی ون میں اور بسرا میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفاعت تقریباً نائٹی ٹیری میں ان کی وفاعت ہوئی اور سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت عبو تفیل عمر ابن واطلہ ادوسی ہیں جن کی وفات ایک سو کے بعد ایک روایت کے مطابق ایک سو ساتی جنی میں اور دوسری روایت کے مطابق ایک دس جنی میں ان کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں خالہ کہتے ہیں کلنا ما کلنا نہیں تے ہم یعنی ماضی کا ذکر ہو رہا ہے نہیں تے ہم نقیلو قالا یقیلو سے قَالَ يَقُولُوا سَنِي قَالَ يَقِيلُوا كَالُولَةً قَالَ يَقِيلُوا كَالُولَةً قَالُولَةً تَن سے یہ یہ معقوز ہے تو کیلولا کا معنی ہوتا ہے یعنی دوپیر کے وقت آرام کرنا دوپیر کے وقت آرام کرنا زوری نہیں ہے کس کے اندر آدمی سوئے صرف اگر خالی لیٹ جاتا ہے کچھ دیر آرام کرتا ہے تو اس کو بھی کیلولا کہتے ہیں تو کیلولا یہ قَالَ يَقِيلُوا سے ہے قَالَ يَقُولُوا سے نہیں قَالَ يَقِيلُوا كَالُولَةً جس کا معنی ہوتا ہے دوپیر کے وقت آرام کرنا دوپیر کے وقت نصف النہار یعنی دن کے درمیان والے حصے میں آرام کرنا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں کیلولا اور اللہ کی نبی علیہ السلام کی سنت دی تو چونکہ ان کے ہاں جمعہ پڑھنا ہوتا تھا جمعہ کے بعد کیلولا کرتے تھے اور کھانا بھی جو غدا ہے یہ غدا سے ہے نا غدا دوپیر کے کھانے کو کہتے ہیں دوپیر کا کھانا بھی جمعہ کے بعد کھاتے تو برحال یہ عرب کے تابع ہے اگر کسی عرب میں کھانا جمعہ سے پہلے کھایا جاتا ہے زور سے پہلے کھایا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں یہاں کوئی ممانت نہیں لیکن صحابہ اپنا عمل بتا لیں کہ ہم جمعہ کے دن کیا کرتے تھے تو فرماتے ہیں مَا كُنَّا نَقِيلُو نہیں ہم کہلولا کرتے تھے وَلَا نَتَغَدَّ اور نہ ہم غدا یعنی دوپیر کا کھانا کھاتے تھے اللہ مگر بعد الجمعہ آتی جمعہ کے بعد متفق انعالی یہ حدیث متفق انعالی ہے وَاللَّفْدُ لِمُسْلِمُ اور یہ لفظ مسلم کے ہیں وَفِی رِوَایَتِن اور ایک رِوَایت میں ہے وَفِی اَحْدِ رَسُولِ اللَّهِ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم ایسا کرتے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے یعنی یہ چیز جو ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص ہے تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام افضل وقت میں پہلے وقت میں ہی جمعہ ادا کر لیتے تھے اور یہی افضل وقت ہے باقی کیسے ہم نے کہا کہ اس کا جمعہ کا وقت زہر کی نماز کا وقت ہے آپ لیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل جو ہے اس وقت میں پڑھنا جس وقت میں اللہ کی نبی علیہ السلام جو ہے وہ جمعہ پڑھتے یا پڑھاتے تھے جیسا کہ ان حدیث سے پتہ چل رہا ہے تو جب صحابہ کیلولہ بات میں کرتے تھے اور دوپیر کا کھانا بھی بات میں کھاتے تھے اس کا مطلب اللہ کی نبی علیہ السلام بہت جلدی جو ہے وہ جمعہ پڑھ لیتے تھے بہت جلدی آپ جمعہ پڑھ لیتے تھے اور آپ کا جمعہ نبی علیہ السلام کا کوئی لمبا چھوڑا ہماری طرح دو دو گھنٹوں کا نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں تو دو دو گھنٹے ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹا گھنٹا جمعہ ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام جوامی القلمات اللہ نے آپ کو دیئے تھے اللہ کی نبی علیہ السلام جو ہے وہ جوامی القلمات کو ذکر کرتے آپ کی کلام محدود ہوتی تھی لیکن ان کے معنی مفاہین وہ بہت زیادہ ہوتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اتنے وقت میں ممکن ہے اللہ کی نبی علیہ السلام جو ہے وہ جمعہ مقتصر پڑھاتے تھے اس کے بعد ہمارے پاس جو حدیث ہے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری کی حدیث ہے اور یہ حدیث جو ہے وہ کون پڑھے گا ساجد آپ پڑھیں گے ساجد سر جی جی پڑھئے آپ دیکھیں میں سب کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں ہم نے عبارت پڑھنی ہے عبارت پڑھنے کا مقصد عبارت پڑھنا سیکھنا بھی ہے سب نے تو انہ جب آجاتا ہے نا انہ کے بعد انہ انہ وغیرہ تو اس کے بعد جو بھی عسم آئے گا اس کو ہم نصب دیں گے یعنی اس پر ہم نصب پڑھیں گے یعنی زبر پڑھیں گے تو انہ نبییؑ کیونکہ انہ آگیا اپنے عسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے میں نے مقادل باری ذکر کیا ہے انہ انہ وغیرہ ہروف شباب الفیل ہیں اور یہ اپنے عسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں کانہ کے برعکس کانہ جو ہے یہ اپنے عسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے تو یہ انہ انہ کی نصب دے رہا ہے ٹھیک احسن پڑھیں آگے احسن وان جابر ابن عبداللہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے صحابی ابن سحابی ہیں ان کے والد جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام جابر ابن عبداللہ ابن عمر ابن حرام ان کا پورا یہ نصب ہے عدد جابر رضی اللہ عنہ یہ انسار میں سے ہیں اور ان کے والد رضوائے اخد میں شہید کرتی ہے کہتے ہیں اور یہ ساتھ بہنوں کے اکیلے بائی تھے جو ان کی پروڑش کرنے والے تھے اور اللہ کی نبی کو اس وجہ سے ان سے کافی جو ہے وہ لگاؤ تھا اور بھبت تھی عدد جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں انہ نبیہ بشک نبیہ علیہ السلام کانہ تھے یفتوب خطبہ دیتے قائمان کھڑے ہو کر آپ خطبہ دے رہے تھے کھڑے ہو کر پجار ایرن ایک کافلہ آئے دیکھئے ایرن جو ہے ایرن اس سے مراد وہ کافلہ ہوتا ہے اونٹوں وغیرہ کا جس پر تجارتی سامان ایسا کافلہ اونٹوں کا جس پر تجارتی سامان ہو اس کو کہتے ہیں ایر اس کو کہتے ہیں عیر عین یا را عیر یعنی ایسا کافلہ اونٹوں کا جس پر تجارتی سامان ہو خرید و فروت کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر تو بقاعدہ کوئی گندم وغیرہ اور اس چیز کی پیداوار نہیں تو تجارتی کافلے شام سے آتے تھے لوگ جو ہے وہ تاجر جو ہوتے تھے وہ سامان خرید کے لے کے آتے تھے شام سے یا جہاں کہیں سے بھی گندم وغیرہ ملتی تھی جو اور دیگر سامان تو پھر جو ہے وہ صحابہ اکرام وہ جو ہے چونکہ بڑی دیر کے بعد کافلہ آتا تھا تو اس وجہ سے وہ سارے باگ کر جو ہے وہ جلدی جلدی جا کے خریدنے کی کوشش کرتے تھے تو ایسا ہی ہوا کہ ایک کافلہ آیا اونٹوں کا ساز و سامان سے پڑا ہوا من الشامی شام سے پن فتح لا تاکہ اہل مکہ بھی شام کے راستے یعنی شام سے ہی مدینہ سے گزر کر یعنی جو ساحل اس مندر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی شام سے ہی اصل میں تجارتی کافلہ جو ہے وہ تجارت وغیرہ کرنے جاتے تھے اور وہاں سے ہی سامان وغیرہ لے کر آتے تھے جیسا کہ ایک عزوہ بدر میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے وہی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا تجارتی کافلہ روکنے کے لیے گئے تھے لیکن وہ تو نکل گئے لیکن پھر اس کے بعد ابو جال آ کر جو ہے اس نے یہ جو ہے وہ لڑائی اور جنگ وغیرہ جو ہے یہ کی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کہہ دا کوئی لڑائی کے ارادے سے نہیں کہہ تھا نبی علیہ السلام تو ابو سفیان کا جو کافلہ تھا اس کو روکنے گئے تھے یا اس کی نکل و حرکت وغیرہ لیکن وہ تو آگے سے معاملہ بدل گیا کہ وہ ابو سفیان نکل گئے کافلہ بچا کر لیکن ابو جہل جو ہے اس نے موقع سے پیدا اٹھایا اور شیطان نے آ کر ان کو بڑھکایا نبی علیہ السلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف جس کے نتیجے میں غزوائے بدل ہوئی جس کے نتیجے میں غزوائے بدل ہوئی ورحال فنفتالن ناسو فنفتالن ناسو تو لوگ جو ہے ان فتالہ ینفتیلو کمانا ہوتا ہے ان سرہ پھر جانا تو لوگ پھر گئے ہلائیہا اس کی طرف کس کی طرف کافلے کی طرف عیر کی طرف جو آیا تھا تجارتی سامان لے کر حتی یہاں تک لم یبقا نہیں بچے لم یبقا نہیں بچے اللہ مگر اتنا اشر رجولن بارہ آدمی یعنی بارہ کے قریب آدمی باقی نبی علیہ السلام کا خطبہ سنتے رہے باقی سارے تجارتی کافلے کے اندر سامان لینے کیلئے چلے گئے اور واہو مسلم اسے امام مسلم نے روایت کیا علماء اکرام فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں کہ جو لوگ باقی رہے وہ نبی علیہ السلام کے سامنے خطبہ سنتے رہے اٹھ کر نہیں گئے ان کے اندر ابو بکر اور عمر بھی ہیں ان کے اندر ابو بکر اور عمر بھی ہیں ابو بکر اور عمر بھی ہیں اور ایک روایت میں حضرت جابر فرماتے ہیں میں بھی ان میں سے تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو راضی حدیث ہیں فرماتے ہیں ابو بکر عمر بھی تھے اور میں بھی تھا اے میں بھی تھا اور بعض حدیث کے اندر ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے کولفائی راشدین تھے ان کے اندر عبداللہ بن مسعود اور میں کچھ انسار کے لوگ ہیں میں اس وجہ سے یہ وزاعت کر رہا ہوں کہ جو شیعہ حضرات ہیں جو رافضہ ہیں وہ اس حدیث کو صحابہ کی توہین میں استعمال کرتے ہیں صحابہ کی توہین کرنے کے لئے لوگوں کو صحابہ سے متنفر کرنے کے لئے کہتے ہیں دیکھو اس میں علی بیٹھے رہے واقعی سارے چلے گئے علی بیٹھے رہے نبی کا خطبہ سننے کے لئے واقعی سارے اٹھ گئے دیں اور صحابہ کی توہین اس انداز میں کرتے ہیں حالانکہ احادیث کو استاد کے پاس سمینا چاہیے اور اس انداز میں اس وقت تک احادیث کا مقوم واضح نہیں ہوتا جب تک اس کے تمام طرق کو جمع نہ کر لیا جائے تو میں نے آپ کے سامنے یہ طرق سارے ذکر کی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں جیسا کہ صحیح مسلم ہے کہ ان میں ابو بکر و عمر بھی تھے ایک حدیث میں جابر کہتے ہیں میں بھی تھا اور عبداللہ بن عباس سے جیسا کہ امام مکہلی نے رحم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ان میں خلافہ اربا یعنی چاروں خلیفہ بھی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے خطبہ سننے کے لئے یہ باقی لوگ چلے گئے اور عبداللہ بن مسعود اور کئی انصار صحابہ اکرام ابھی تک باقی تھے کئی انصار صحابہ اکرام ابھی تک جو ہے وہ باقی تھے تو برحال اس سے پتا چلتا ہے کہ سارے صحابہ نہیں چلے گئے بلکہ خلافہ راشدین بھی تھے موجود تھے خطبہ سننے کے لئے اور اس کے ساتھ حضرت جابر بھی تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس جب بتا رہے ہیں تو سکتا ہے وہ بھی اندر موجود ہوں گے اور کئی انصار صحابہ اکرام تو بارہ یا اس سے کچھ زائد لوگ جو ہیں وہ موجود اب سوال یہ ہے کہ خطبہ جبان سننا واجب ہے خموشی کے ساتھ تو یہ سارے کیا سے اٹھ کے چلے گئے ہاں جی کیا جواب ہے اس کا سر شاید تب تک واجب کا حکم نہ ہوا بالکل بالکل ٹھیک ہے احسن اس وقت ابھی تک خطبہ خموشی کے ساتھ سننے اور بیٹھنے کا حکم ابھی واجب نہیں تھا ابھی اختیاری تھا اس وجہ سے چونکہ ایک بڑے اکسے کے بعد کافلہ آیا تھا اور آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام میں پکر و پاکا تھا گندم گھر کے اندر نہیں ہوتی تھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا ان کو انتظار رہتا تھا کہ کب کافلہ آئے تجارتی کے ساتھ و سمان کھانے کا لے کر تو ان سے وہ قرید آ جائے غلہ وغیرہ یا جو بھی ٹھیز ہے تو اس وقت ابھی تک خطبہ جمعہ خموشی کے ساتھ سننا بیٹھ کر سننا اور ادھر ادھر جانا آنا یہ منع نہیں اس کے بعد در خموشی کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم دے دیا گیا نبی علیہ السلام نے مقاعدہ جو ہے اس کا حکم دے دیا اور آپ نے کسی بھی قسم کی ارکب بلکہ یہاں تک آپ نے منع کر دیا کہ کوئی اپنے ساتھی سے بھی نہ کہہ کہ خموش ہو جاؤ کسی کو خموش بھی نہیں کروا سکتے جمعہ کے دوران تو یہ ہکم نازل ہونے سے پہلے اچھا اس حدیث سے یہ نہیں پتا چلتا کہ بارہ آدمی شرط نے بارہ آدمی جمعہ کے اندر شرط نے جیسا کہ بعض مالکیا نے اس حدیث سے استعدال کیا اور وہ کہتے ہیں جی خطبہ جمعہ کے اندر کم بس کم اتنی تعداد ہونی چاہیے کم بس کم اتنی تعداد ہونی چاہیے اگر اس سے کم ہو جاتے تو اللہ کی نبی خطبہ نہ دیتے حالانکہ اس کے اندر تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں اس کے اندر تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اسلام اگر بارہ سے کم ہو جاتے صحابہ تو آپ خطبہ ہی نہ دیتے ایسا نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ خطبہ جمعہ کے اندر تعداد کی کوئی شرط نے جس کو جماعت کہا جاتا ہے وہ جمعہ بھی پڑھائیں گے اور جماعت بھی کروائیں گے باقی خاص کر دینا بارہ آدمیوں پر تعداد کو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ حدیث تو اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ بارہ تقریباً بیٹھے رہے باقی لوگ چلے گئے لیکن کوئی اتفاق تو نہیں تھا کہ بارہ بیٹھے رہے ہیں باقی چلے جاتے ہیں ایسا تو کوئی نہیں تھا اس کا مطلب یہ تو ایک اتفاقی طور پر ایسا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس تعداد کو میار بنا لیں کہ ٹھیک ہے یہ بارہ سے اگر کم ہوگے تو جمعہ ہی نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اس کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے جمعہ کے اندر تعداد کو متعین کرنے کی جمعہ کے اندر تعداد کو متعین کرنے کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی روایت ہے پڑھئے یہ حدیث ہم نے تقریباً حدیث یہ پڑھی تھی لیکن پھر بھی دوبارہ اس میں کچھ اضافہ ہے اس کو ہم ذکر کر دیتے ہیں تو پڑھئے آپ اسمہ پڑھیں آپ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ادر ترق عدم من صلات جمعہ تی وغیرها پل یوزف یوزف علی الیہ اخرى وقتمت صلات وروا من نسائی ونماجہ ودار قتنین واللقظ لقو واستعادوه صحیح لکن قو ابن عادی من ارساله احسن تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادرہ کا رکعتم من صلات جمعہ تی جس نے ایک رکعت پالی جمعہ کی نماز میں وغیری ہا یا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں فل یوزف علیہ تو ملالے اس کے ساتھ فل یوزف یہ اضافہ یوزف اسے کیونکہ فل یوزف یہ فعل لام عمر ہے تو اس کے بعد اس وجہ سے جو ہے فعل مجزوم ہے تو اصل میں فل یوزف ہے اصل میں یوزف ہو ہے لیکن چونکہ لام ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ تیچھے من بھی آ گیا ہے من شرط کا معنی دے رہا ہے یہ جواب شرط ہے لہذا جواب شرط ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے تو فرمایا کہ جو کوئی پالے ایک رکعت جمعہ کی نماز میں یا اس کے علاوہ کسی اور نماز میں فل یوزف علیہ اکھرا تو چاہیے کہ وہ ملالے اس کے ساتھ ملالے اس کے ساتھ اکھرا دوسری تو اس کے ساتھ اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اس حدیث کو امام نسائی ابن ماجہ اور امام دار کتنی نے روایت کیا ہے اپنی سنن میں اور یہ لفظ امام دار کتنی کہیں لیکن ابو حاتم نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو زیادہ مضبوط کہا ہے ابو حاتم رازی نے اس حدیث کے مرسل ہونے کو زیادہ مضبوط کہا ہے یعنی زیادہ صحیح کا حدیث کے جو ہے وہ موقوف ہونے اور حدیث کے جو ہے وہ مرفوع ہونے میں اختلاف ہے اختلاف ہے تو امام دار کتنی نے تفصیل سے یہ سارا اختلاف جہاں ہو ذکر کیا ہے اور جو حدیث محفوظ ہے وہ صحیح مسلم ہے اور صحیح مسلم ہے جمعہ کا ذکر نہیں صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس میں الفاظ کیا ہے یہ الفاظ محفوظ ہیں اللہ کی ربی سے لیکن یہ جو الفاظ ہے جس میں من صلاتی جمعہ ہے اس میں اختلاف ہے لیکن ہم نے پڑھا تھا فقی احکام کے اندر کی حدیث ابو اللہ ابن مسعود سے صحیح سنب کے ساتھ جمعہ کا ذکر ہے جو جمعہ کی نماز میں سے ایک رکت پالے اس کو چاہیے دوسری ملالے اور جو نہ پا سکے اس کے اندر کی حدیث ہے کہ وہ اپنی زہر کی نماز پڑھے یعنی خلیسلی اربان آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا اللہ بن مسعود کا پتوہ یہ ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ چار پڑھے تو برحال یہ مسئلہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے اختلافی ہے کہ اگر کوئی ایک رکت سے کم پا لیتا ہے تو کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا یا جو ہے وہ زہر کی نماز پڑھے گا تو بعض علماء کے ہاں زہر کی نماز پڑھے گا چار پڑھے گا جس کی ایک رکت یعنی جس نے دوسری رکت کا بھی رکو نہ پایا نہ کیام پایا نہ رکو رکو کے بعد جا کے ملا امام سے تو وہ زہر کی نماز پڑھے گا چار رکت وہ جمعہ کی نماز دو رکت نہیں پڑھے گا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جس نے آخری تشاہد بھی پا لیا تو وہ جمعہ کی نماز پڑھے گا وہ زہر کی نماز نہیں پڑھے گا چار رکت نہیں پڑھے گا دو پڑھے گا لیکن راجعہ بات واللہ عالم عبداللہ بن مسعود کا کول آ جانے کے بعد وہ یہی ہے کہ وہ چار رکت اگر اس سے دوسری رکت کا رکو بھی رہ جاتا ہے سجدے میں ملتا ہے یا رکو کے بعد ملتا ہے یا تشاہد میں ملتا ہے تو وہ زہر کی چار رکھتے پڑھے گا وہ جمعہ نہیں پڑھے گا واللہ عالم تو یہ اس حدیث کے مسائل وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے جس طرح حدیث کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حدیث میں محفوظ صحیح بخاری مسلم کی مرکو حدیث میں عام نماز کا ذکر ہے جمعہ کا ذکر نہیں لیکن عبداللہ بن مسعود کا فتوہ ہم نے کہا کہ اس کے بارے میں موجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس عدد جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہما کی ہی حدیث ہے یہ پڑھیں گی آپ نجیہ آپ پڑھیں نجیہ آگئی ہیں ہیرہ آپ پڑھیں ہیرہ شاہد السلام علیکم وآلیکم سلام علیکم اللہ پڑھیں آپ جی سر وآن جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ انن نبی کانا یختبو خائم ثم یجلسو ثم یقومو فیختبو قائم فمن انبائک انہو کانا یختبو جالسا فقد قذب فمن انبائک انہو کانا یختبو جالسا فقد قذب حسن تھی عدد جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک نبی علیہ السلام کانا یختبو آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے قائمان کھڑے ہو کر کانا یختبو قائمان آپ خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کر ثم یجلسو پھر آپ بیٹھ جاتے ثم یقومو پھر آپ خڑے ہوتے فیختبو قائمان پھر آپ خطبہ دیتے کھڑے ہو کر دو خطبے ہو گئے فمن امبا کا امبا آیم بھی اکمان ہوتا ہے خبر دینا امبا آیم بھی اکمان ہوتا ہے خبر دینا فمن امبا کا یہ امبا پیل ہے اور کاف مقھول ہے فمن امبا کا پھر جس کسی نے آپ کو خبر دی انہو کانا کہ بے شک تھا وہ تھے اللہ کی نبی علیہ السلام یختبو خطبہ دیتے جالی سن بیٹھ کر فقد قضبہ تو اس نے جھوٹ بولا فقد قضبہ تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا اخراجہ مسلم اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اس حدیث سے اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے اس حدیث سے کہ جمعے کے دو خطبے مشروع ہیں جمعے کے دو خطبے جو ہیں وہ مشروع ہیں اور مقصد اس کا کیا ہے چونکہ لوگ ہفتے کے بعد ایک بڑے اجتماع میں شامل ہوتے ہیں تاکہ ان کو وازنسیت کیا جائے تاکہ ان کو وازنسیت کیا جائے اور وازنسیت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر کوئی پہلے خطبہ جمعہ کے اندر وازنسیت میں شریک نہیں ہو سکا تو وہ دوسرے کے وازنسیت کے اندر جو ہے وہ شریک ہو جائے اور اسی طرح جو ہے اس دن کے اندر چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن کی فضیلت بقصد بیان کی ہے تو ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ اس دن کو مزید جو ہے وہ مقام حاصل ہو اور دوسرہ یہ ہے کہ اس کے اندر لوگ جو ہے وہ آ کر وازنسیت جو ہے وہ لیں اور ان کو فائدہ ہو اب بعض علماء نے تو کہا ہے کہ جمعہ کے لیے دو خطبے جو ہیں وہ شرط ہیں جمعہ کے لیے دو خطبے شرط ہیں بعض نے کہا کہ نہیں شرط نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے یعنی آپ اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں لیکن اسے شرط نہیں کہا جا سکتا اسے شرط نہیں کہا جا سکتا جی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو خطبے ہیں یہ ضروری ہیں یعنی اللہ کی نبی علیہ السلام نے چونکہ اس پر معاذبت کی ہے اور اس پر ہمیشہ کیا اللہ کی نبی علیہ السلام نے تو اس وجہ سے خطبہ جمعہ جو ہے یہ ضروری ہے خطبہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز ہو جو لوگ کہتے ہیں کہ خطبے جو ہیں وہ شرط ہیں ان کی دلیل قرآن کریم کی ایک تو آیت ہے یا ایواللہ نامون ایدہ لوندی علیہ السلام یوم جمعہ دیفہ ساو الہا ذکر اللہ عبادر البیت وہ کہتے ہیں کہ الہا ذکر اللہ اس سے مراد خطبہ اور صلاح ہے یعنی جو خطبوں کو شرط سمجھتے ہیں جو خطبوں کو شرط سمجھتے ہیں ان کی دلیل ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے اور وہ کہتے ہیں ذکر اللہ سے مراد خطبہ اور نماز دونوں ہیں خطبہ اور نماز جو ہیں وہ دونوں ہیں اور اسی طرح ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی خطبہ نہیں چھوڑا جو ماہ کے دن اللہ کے نبی سامنے خالی جمعہ کی نماز کبھی نہیں پڑھائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ جو ہے وہ خطبہ دیا ہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ نماز پڑھائی گئے تو برحال یہ دو دلیلیں یہ جو ہیں وہ دو دلیلیں ہیں جو انہوں نے دی ہیں کہ جو خطبے وہ شرط سمیتے ہیں اور دوسرا قول یہ ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے اگر کوئی خطبہ جمعہ نہ بھی دے اور خالی جمعہ کی دو رکعت نماز باجمات پڑھ لیں تو اس سے نماز جو ہے وہ ہو جائے گی لیکن برحال ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمیں تب پڑھنا چاہیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی چھوڑا ہو تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی چھوڑا نہیں تو پھر ہمیں کم اس قوم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ نماز کے ساتھ خطبہ ذوری ہے لازم ہے البتہ شرط ہم یہ نہیں کہہ سکتے لیکن لازم اور واجب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لازم اور واجب ہے برحال اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ خطبہ جمعہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے پڑھنا چاہیے یا خطبہ جمعہ جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں دینا چاہیے حضرت عشاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تم مایجلیتو پھر اللہ کے نبی بیٹھ جاتے کانا یکتبو قائمن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے پھر بیٹھ جاتے تم مایجلیتو پھر آپ دوبارہ کھڑے ہوتے پھر آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے جس نے آپ کو قبر دی کہ آپ خطبہ دیتے تھے بیٹھ کر پکت گذبہ تو اس نے جوٹ بولا یعنی نبی علیہ السلام نے اپنی حیات دیوہ میں کبھی بیٹھ کر خطبہ نہیں دیا اور اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں افکام و مسائل کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اصل خطبہ کھڑے ہو کر یہ ہے ہاں اگر مریض کو کوئی مرض ہے یا کوئی مسئلہ ہے اور متبادل کوئی نہیں تو وہ خطبہ بیٹھ کر دے سکتا ہے لیکن یہ جو آج کل فیشن بن گیا ہے کہ وہ کسی خاص خطیب کی نقل نقالی کرتے ہیں اور پھر چونکہ وہ خطیب صاحب جس کی وہ نقالی کر رہے ہیں وہ بھی چونکہ بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے تو اس وجہ سے اب یہ بلا عذر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں ہاں اگر کسی کی ٹانگ میں مسئلہ ہے یا کوئی مرض اور بیماری ہے زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر آپ بیٹھ کے خطبہ دے سکتے ہیں لیکن عادت بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے یا کسی کی نقل اتارتے ہوئے نقالی کرتے ہوئے جان بھوچ کے بیٹھ جانا یہ طریقہ صحیح نہیں چونکہ اللہ کی نبی علیہ السلام جو ہے آپ ہمیشہ خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی ارشاد پرمایا کرتے تھے اب دو خطبوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے کیا یہ سنت ہے یا واجب ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو ہے بیٹھنا یہ سنت ہے واجب نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے اور اس کے اندر حکمت کیا بیٹھ رہے ہیں کی اندر جو علماء نے ذکر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے چونکہ خطیب جو ہے وہ تھک جاتا ہے اس کو ایک یعنی پیچ میں ریست دلانے کے لیے یا مطلب یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ تاکہ وہ کھوٹی دیر جو ہے وہ ریست کر لے برحال یہ ایک توجی علماء نے جو ہے وہ ذکر کی ہے لیکن اس کی وہی مقدار معاین نہیں یہ جو درمیان میں بیٹھا جاتا ہے نا دو خطبوں کے اس کی کوئی مقدار معاین نہیں ہے راجے کول کے مطابق یہ عرف کے مطابق ہے اگر کوئی زورت اور حاجت زیادہ ہے مثلا خطیب صاحب جو ہے خطبہ دیتے ہوئے کوئی زیادہ ڈپریشن میں چلے گیا ہے یا زیادہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا ہے یا چکر آ رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے تو زیادہ دیرے بھی بیٹھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں اور اگر بالکل ایکٹیو ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو تھوڑی دیر بیٹھ کے جلدی سے سنت پہ عمل کر لیں اور اٹھ جائیں یعنی مطلب تو سنت پہ عمل ہونا ہے نا تو اگر کوئی مسئلہ نہیں ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے تندستی سب کچھ موجود ہے تو پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے پورا اٹھ جائیں اور اگر زیادہ دیر تھوڑی دیر پانی پینا ہے یا پور مقصد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے زیادہ دیر بھی بیٹھ سکتے ہیں برحال اس کی کوئی مقدار احادیث میں متعین نہیں کی گئی اس کی مقدار احادیث میں متعین نہیں کی گئی اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کالہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اذا خطبہ جب آپ خطبہ دیتے احمرت احمرت یہ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے سرخ ہو جانا تو احمرت احمرت چونکہ معنیس ہیں آنکھ ایک باز ذہن میں رکھیں 알아ھنے وارڈی کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ڈبل ہیں ان کی طرف ضمیر معنیس کی جائے گی بس ان ہاتھ ہے نا تو آپ یہ نہیں کہیں کہ ہادا یدی آپ کہیں کہ ہادی ہی یہ دی آپ یہ نہیں کہیں کہ ہادا یدی بلکہ آپ کہیں کہ ہادی ہی یہ دی اسی طرح آنکھ ہے نا تو آنکھ اگر گفرد آئے تو معنیس استعمال ہوگی آپ یہ نہیں کہیں گے احمر رت اینہ کیونکہ یہ دو جتنے باڑی کے پارڈنہ دو یہ مونس استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے مثلا حادہ یدی نہیں کہیں گے حادی ہی یدی حادہ ریجلی نہیں کہیں گے بلکہ حادی ہی ریجلی اس طرح آپ کہیں گے لیکن ناک چونکہ ایک ہے تو آپ کہیں گے حادہ انفی حادہ انفی کہیں گے حادی ہی انفی نہیں کہیں گے ٹھیک ہے یہ قائدہ اور حصول ہے ذہن میں رکھیں گے آپ انشاءاللہ جس غلطی سے محفوظ ہو جائیں گے اذا خطبہ جب آپ خطبہ دیتے احمر رت اینہ اللہ کے نبی علیہ السلام اینہ ان کی تثنیہ ہے اینہ یہ این ان کی تثنیہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھیں جو ہیں تثنیہ کا عراب آپ جانتے ہیں رفی حالت میں علیف کے ساتھ ہوتا ہے تثنیہ کا عراب رفی حالت میں علیف کے ساتھ ہوتا ہے جیسے جا ابو کا رائیتو ابا کا رائیتو ابا کا سوری تثنیہ کا عراب جو ہے وہ جا رجلانی وہ نہیں ابو کا ابا کا وغیرہ نہیں اس کی مثال یہ بات والی جو ابھی میں نے دی ہے اب جا فیل ہے رجولانی یہ اس کا فائل ہے اس وجہ سے علیف آیا ہے رجولانی رجولانی تصمیہ اس پہ آئے گا نصفی اور جری حالت لیکن رفی حالت علیف کے ساتھ ہے اس وجہ سے ایناہو احمرت ایناہو صرف ہو جاتی آپ کی آنکھیں وَعَلَىٰ سَوْتُهُ اور آپ کی آواز بلند ہو جاتی وَشْتَدَّا غَبَبُهُ آپ کا غصہ سخت ہو جاتا حتیٰ گویا کہ قَأَنَّهُ گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مُنْدِرُوا درانے والے ہیں اندرہ یُنْدِرُوا سے اسم فائل ہے اندرہ یُنْدِرُوا سے اسم فائل ہے مُنْدِرُوا جَيْشِن یہ چونکہ مضاف ہے اس وجہ سے پہ تنمیم نہیں آرہی اصل میں تھا مُنْدِرُوا لیکن چونکہ مُنْدِرُوا جَيْشِن مُضاف ہوا فائل ہے اس وجہ سے اس پر تنمیم نہیں آئے گی بلکہ خالی زمہ آئے گا پیش دبل پیش نہیں آئے گی کیونکہ مضاف ہے مضاف پر کبھی تنمیم نہیں آتی قَأَنَّهُ گویا کہ مُنْدِرُوا جَيْشِن کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں یا ڈرانے والے لشکر حملہ کرنے والا ہے یا شام کو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے یعنی گویا کہ آپ قریب ترین کسی لشکر کے حملے کی خبر دے رہے ہو یا اسے ڈرا رہے ہو یہ آپ کی قیفیت ہوتی کیونکہ آپ بشیر اور نظیر بنا کر بیجے گئے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بشیر اور نظیر بنا کر بیجے گئے تو آپ کی قیفیت کی یہ خطبے کے اندر ہوتی تو یہ طریقہ ہے کیونکہ خطبے کے اندر لوگوں کو باز انسیت کرنا ہوتا ہے لوگ کو ڈرانا ہوتا ہے اللہ طرح کی عذاب سے اور جہنم سے اور اللہ کی نا فرمانی سے اللہ طرح کی معصیت سے تو اس وجہ سے آپ کی قیفیت ہوتی حتیٰ کہاندہ ہمون دی رجائش حتیٰ کہ گویا کہ آپ ڈرانے والے ہیں کسی لشکر سے یقولو آپ یہ فرما رہے ہیں سب بہکم و مساکم صبح صبح تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے یا شام کو یعنی آیا کے آیا ہم کہتے ہیں نا ابھی آیا صبح صبح یا شام کو آنے والا ہے حتیٰ تیاری کرنے والا یقولو اور آپ فرما رہے ہوں اور آپ فرماتے تھے اما بعد اس کے بعد اما بعد جو ہے یہ جملہ شرط کے قائم مقام ہے شرط کے قائم مقام ہے اور یہ تمہید کے بعد اصل موضوع میں داخل ہونے کے لیے یہ جو اما بعد لائے جاتا ہے کلمہ اور یہ کلمہ جو ہے یہ الفاظ جو ہیں یہ شرط کے قائم مقام ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کے بعد جو بھی لفظ بولیں گے اس پر فار پڑیں گے یعنی مثلا آپ کہتے ہیں اما بعد فان نبی حریرہ اما بعد فان جابر اما بعد فان آناس تو یہ جو چونکہ شرط کے قائم مقام جملہ ہے اس وجہ سے فاننا فال آیا گیا ہے جواب شرط جواب شرط یعنی مہما یکم من شہیر علماء کہتے ہیں یہاں عبارت مقدر مانی جائے گی جو کچھ بھی میں نے ذکر کیا ہے اس کے بعد اصل موضوع یہ ہے یہ مطلب ہے مہما یکم من شہین فاباد جو کوئی بھی ہے اس کے بعد یہ ہے یعنی تمہید کے بعد اصل موضوع میں داخل ہونے کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ لائے جاتا ہے اس پر جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر خطبوں کے بعد اما بعد کا یہ لفظ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے اور اس طرح کسی کو خط لکھتے ہوئے بھی تمہید کے طور پر کلمات لکھ کر کہا جاتا ہے واباد یا اما بعد اس کے بعد پھر اصل موضوع جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اما بعد اس کے بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِیْتِ کِتَابُ اللَّهِ یعنی جو کچھ میں نے پیچھے جگر کیا ہے اس کے بعد فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِیْتِ کِتَابُ اللَّهِ اللَّهِ کی ہم تو سنا کے بعد یا نہیں ہمارے ہم اردو میں اس کو اس طرح کہہ لیتے ہیں فَإِنَّا خَيْرَ الْحَدِیْتِ کتاب اللہ تو Swift بہترین بات اللہ کی کتاب بہترین بات اللہ کی کتاب اللہ سے بڑھ کر قرآن کریم اے ومن احسن من اللہ عصیلہ ومن احسن من اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر قول کے اتبار سے بات کے اتبار سے کون بہتر ہو سکتا بلا اللہ کی بات اللہ کا قول اسے بڑھ کر کسی کا قول بہتر نہیں ہو سکتا آہ پھر فرماتے وخیر الحدیح حدیو محمدی جوکہ انہ ہے تو انہ کی وجہ سے خیرہ پر بھی نصب پڑھیں گے اور آگے خیرہ پر بھی نصب پڑھیں گے اور شرعہ پر بھی نصب پڑھیں گے اور گلہ پر بھی نصب پڑھیں گے کیونکہ ان سب کا جو عطف ہے پیچھے انہ پر ہے خیرہ پر ہے تو خیرہ کے عراب کیونکہ نصب ہے تو سب پر ایسی پڑھیں گے انہ کی وجہ سے اما بعدو فا انہ خیرہ حدیث کتاب اللہ و خیر الحدیح دیو محمدین اور بنترین ہدایت اور طریقہ اور راستہ اور سنت محمد کریم علیہ السلام کی محمد کریم کی ہدایت اور طریقہ یہ سب سے بہترین ہے وشرع اموری اور بہترین کام آہ بدترین کاموں میں سے مہدہ ساتوہا جو نئے کام ہیں وہ بدترین ہے دین اسلام کے اندر بدترین کاموں میں سے بدعات ہیں جو نئے نئے کام اجات کر لیے جاتے ہیں تو مہدہ سات مہدہ سن کی جمع ہے مہدہ سن کی جمع مہدہ سات ہے تو اس وجہ سے سو جو ہے وشرع اور معاملات میں کاموں میں سب سے بدترین نئے نئے کام ہے وَقُلَّا بِدَةٍ دَلَالًا اصل میں وَإِنَّا كُلَّا بِدَةٍ دَلَالًا فَإِنَّا كُلَّا بِدَةٍ دَلَالًا کیونکہ پیچھے فا کا آتف سب پہ آ رہا ہے نا تو فا انا کا تو وَقُلَّا بِدَةٍ دَلَالًا اور ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی ہے اور یہ آپ سنتے رہتے ہیں اس کے بارے میں اور ایک روایت میں ہم مسلم کی قانت خطبت النبی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ تھا یوم الجمعہ کے جمعہ کے دن اللہ کی حمد بیان کرتے تھے وَيُتْنِ عَلَيْهِ اللہ کی سنہ بیان کرتے ثُمَّ يَقُولُ پھر آپ فرماتے عَلَا اِتْرِ ذَالِكَ اس کے فوراً بعد اس کے بعد یعنی اللہ کی نبی پہلے ہم دو سنہ بیان کرتے پھر یہ آپ خطبہ پڑھتے اَمَّا بَادُ فَيْنَا خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيحَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِلْا آخری یہ مراد ہے تو میں يقولو اِتْرِ ذَالِكَ پھر عَلَا اِتْرِ ذَالِكَ پھر اس کے بعد آپ یہ یہ الفاظ اچھا ہماتے اَمَّا بَادُ والے وَقَدْ عَلَا سَوْتُو اور آپ کی آواز بلند ہو جاتے وَقَدْ عَلَا سَوْتُو اور آپ بلند کرتے عَلَا بلند ہو جاتی سَوْتُو اپنی آپ کی آواز تو عَلَا کا فائل جو ہے وہ سَوْتُو ہو ہے اور تیر روایت اللہ انہیں ایک روایت میں ان کی یعنی امام مسلم کی تیسری روایت میں ہے مَنْ يَهْدِي مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِي اللَّا جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں وَمَنْ يَوْتُلِل اور جسے اللہ گمراہ کر دے یعنی اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق چھین لے یعنی گمراہ کر دے فَلَا حَدِي اللَّا اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں وَلِنْ نِسَائِي اور نِسَائِي کے ہاں یہ روایت میں یہ الفاظ ہیں وَقُلُّ دَلَالَةِ الْفِنَّارِ اور یعنی وَقُلُّ دَلَالَةِ الْفِنَّارِ اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے برحال اس حریص میں بتایا گیا ہے کہ خطبہ جمعہ کے اندر پہلے خطبت الحاجہ دینا چاہیے جس کو خطبت الحاجہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اکثر کوئی زوری بات کرنی ہوتی ساتھ اس سے پہلے یہ خطبت الحاجہ پڑھتے تھے اور یہ مسنون ہے لیکن لازم نہیں مسنون ہے لازم نہیں اگر کوئی خطبہ اسے شروع کر دیتا ہے بسم اللہ صلی اللہ رسول اللہ اشہد اللہ یا کسی بھی چیز سے یہ شروع کر دیتا ہے خطبہ ہو جائے گا لیکن افضل یہی ہے کہ ہم اس سے خطبہ جمع جو ہے اس کا آغاز کریں جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے کرتے تھے حضرت یام مار بن یاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ سمیت رسول اللہ میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ قول ہوا آپ فرما رہے تھے آپ فرما رہے تھے اِنَّا تُولَ صلات الرجولی بے شک آدمی کی نماز کا لمبا ہونا وَقِسَارِ خطبہ تِهِ اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا مِنْ نَتُن مِنْ فِقْحِ یہ علامت اور نشانی ہے اس کی فقاحت یعنی اگر کوئی خطیب نماز زیادہ لمبی پڑھائے خطبہ مختصر دے تو یہ اس کے فقی ہونے کی علامت اور نشانی ہے یہ اس کے فقی ہونے کی علامت اور نشانی ہے تو یہ جو مَئِنَّا ہے مَئِنَّا یہ علامت اور نشانی کے معنی میں آتا ہے اور مِنْ فِقْحِ رَجُ الْآدمی کی فقاحت یعنی آدمی کے فقی ہونے سمعیدار ہونے کی دلیل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سابدہ رہے کہ یہ عربی کی بات ہو رہی ہے ہمارے اندر عربی کا خطبہ الگ پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر قردو اس کی الگ تشریح اور یہ ساری چیزیں اب عرب کو اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی عرب حدیث بیان کرتے ہیں آیت بیان کرتے ہیں اور بز لیکن ہمارے لوگوں کو ہر آیت کی بھی تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے ہر حدیث کی تفسیر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے خطبہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے بگرنا عربی میں آپ جانتے ہیں وہاں وہاں تقریباً اکثر خطبہ اور نماز قریب قریب ہوتے ہیں اکثر خطبہ اور نماز جو ہیں وہ قریب قریب ہوتے ہیں بلکہ کبھی کبھی نماز خطبے سے تقریبی بھی ہو جاتی ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ ساتھ ترجمانی کرنی ہوتی ہے تشریح کرنی ہوتی ہے ہر چیز کی وزاد کرنی ہوتی تو اس وجہ سے خطبہ جو ہے وہ نماز سے بڑا ہو جاتا ہے ہم عملی طور پر اس پر عمل نہیں کر پا سکتے اس کی وجہ یہ ہی ہونا چاہیے دو دو گھنٹے پونے دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹا ایک گھنٹے تک زیادہ زیادہ آدھا گھنٹا ہو جائے چالیس منٹ ہو جائے اتنا ہونا چاہیے باقی گھنٹا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یہ کوئی جو ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی حدیث ہے امی حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ حدیث ہم نے پڑھی ہے فیکی مسائل کے اندر بھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ حضرت امی حشام بنت حارثہ بیان کرتی ہیں اور یہ سابیہ ہیں انساریہ سابیہ ہیں انسار میں سے یہ سابیہ ہیں بیان کرتی ہیں مَا آخَلْتُو نہیں میں نے لی قَاف والقرآن مجید یعنی سورہ قَاف إِلَّا مَگَرْ اللہ کے نبی مِنبر پر خطبے کے دوران یہ سورہ قَاف پڑھتے تھے چونکہ اس کے اندر جہنم کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے تو چونکہ جمعہ کے دن قیامت قائم ہونی ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی ساتھ اسلام خطبے کے دوران سورہ قَاف پڑھتے تھے دوہوں کی تذکیر کے لیے لوگوں کو باز کرنے کے لیے تو صحابیہ فرماتی ہے تمہیں شام کہ میں تو اللہ کے نبی کی زبان سے سن سن کر یاد کر لیے سورہ یا کرو اللہ جمعہ آپ ہر جمعہ مِنبر پر پڑھتے ادھا قطبہ ناس کیا لوگ مختبہ دیتے اب آپ خالی پڑھتے تھے یا اس کی تشریح ساتھ کرتے تھے اللہ علم اس کی حریص کے اندر وضاحت موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ سورہ پڑھ کے ساتھ اس کی تشریح اور وضاحت بھی بیان کر دیتے چونکہ اس میں آخرت کا ذکر ہے جہنم کا ذکر ہے پرزت کا ذکر ہے سابو کتاب کا ذکر ہے اور پرشتوں کے عمال لکھنے کا ذکر ہے کئی اور عمال اس کے اندر ذکر ہیں تو شاید اس وجہ سے جو ہے وہ جو ہے وہ عزت صحابیہ امی شام جو ہے وہ اللہ کے نبی سے اس کو یاد کر لیتی اس کے بعد دلالہ ابن عباس صدی اللہ علیہ وآلہ نمہ کی روایتیں فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن کلام کی اور اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا تو وہ گدے کی مثل ہے جس نے جس پر کتابیں لادی اسفار صفر کی جمع اسفار صفر کی جمع ہے اور صفر کتابچے کو کہتے ہیں یا سیفے کو کہتے ہیں اور جس نے اسے کہا خاموش ہو جاؤ اس کا جمع ہی نہیں یعنی جس نے کسی بات کرنے والے کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ تو اس کا جمع ہی نہیں اسی امام حمد نے روایت کیا بھی سناد اللہ باسا بھی ایسی سناد کے ساتھ جس میں کوئی حرج نہیں لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سناد صحیح ہے اس حدیث کی سناد جو ہے صحیح ہے سوال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں جو ہے وہ جمعہ میں گفتبو کرنے والے کو گدے کے ساتھ کیوں تشبیح دی ہاں جی سب اس لیے کہ گدہ بس صرف کام کر رہا ہے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں ہوتا کہ کیا نہیں بس وہ کام نہیں کر رہا ہوتا نہیں گدہ کتابیں لادنے کی مثال کیوں دی ہے اب گدہ کتابوں سے استفادہ کر رہا ہے نہیں صرف وہ صرف اس کے اس پر بوجھ ہی ہے صرف جمعہ کے دوران گفتبو کر رہا ہے اب گفتبو خطبہ تو رکھا گیا ہے اسے پیدا اٹھانے کے لیے تاکہ خطبہ سن کے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں اپنی اصلاح کریں اور اگر اسے سننا ہی نہیں تو یہ گدے کی طرح یہ نا جس پر کتابیں لادنے اور وہ کتابوں سے علم لے سکتا ہے نہیں نا لے سکتا اصلاح کر سکتا ہے گدے کا گدہ ہی رہے گا تحسین وہ شخص ہے جس کو کک پتا نہیں وہ آتا ہے جمعہ کے لیے لیکن گفتے ہاں کے چلا جاتا ہے اور وہ تو توجہ سنتا ہی نہیں یہ اس گدے کی طرح اس پر کتابیں لادنے اب یہ بھی خطبہ سن لے گا لیکن اس پر اثر نہیں ہو تو سننا ہی نہیں تو وجہوں کے ساتھ تو اس وجہ سے تشمیح دی وہ ہو یہ فسر حدیث عابی حریرہ اور وہ تفسیر بیان کر رہے تھے عزت عبور حریرہ کی حدیث کی کہ صحیح ہیں جو صحیح ہیں میں مرکو کدا کل تا لی صاحبی کا جب آپ نے ساتھی سے آپ کہیں ان ست خاموش ہو جاؤ یوم اور جمعہ اور امام خطبہ دے رہا فقد لگا ہوتا تو آپ نے لگو کام کیا لگو بات کی تو یہ صحیح نہیں کہ خاموش بھی قرآنہ کسی کو درست نہیں ہے ہاں خطیب جو ہے وہ کسی کو کہہ سکتا ہے خاموش بھی قرآنہ سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے عزت عابی سے روایتیں فرماتے ہیں داخل الرجیل ایک آدمی داخل ویوم جمعہ کے دن والنبیو اور نبی علیہ السلام نتبہ دے رہے تھے نماز پڑھو یہ تیہیت المسجد ہے اور بہت علماء نے اس حدیث سے استعمال کیا ہے کہ جمعہ کے دوران اگر کوئی آئے تو کم از کم دو رکت پڑھ کے بیٹھنا لازم ہے دو رکت پڑھ کے بیٹھنا لازم ہے اور یہ حدیث مطافق بنالی ہے چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابی کو بیٹھنے نہیں دیا بلکہ اسے اٹھا کر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ نے دو رکت پڑھنے کا کہا ہے تو اس حدیث سے ان دو رکت کے وجود کا ثبوت ہمیں ملتا ہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی نبی علیہ السلام کانا یک راو فی صلات جمعہ دی صورت الجمعہ والمنافقین خلاص اس پہ اختفاء کرتے ہیں ہم انشاءاللہ آگے کچھ حدیثیں ہیں ان کو ہم مقال پورا کر لیں گے اگلے مزید موضوع کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ